بنگلہ دیشی قوم نے بلاخر یہ ثابت کر ہی دیا ہے کہ ہمارے اس خطے کے اندر ایران کے علاوہ ایک اور قوم بھی ایسی ہے جو اپنے حق کے لیے جب کھڑی ہوتی ہے تو وہ بڑی بڑی حکومتوں اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کا تختہ اُلٹ کے رکھ دیتی اب دیکھیں کس طریقے سے جنہی کہ حسینہ واجد عوامی دباؤ اور اعتجاج پرداشت نہیں کر سکی اور نہ صرف وہ مستعفی ہو گئی بلکہ وہ بھارت بھی روانہ ہو گئی بھارت بھی چلی گئی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب بھارت ہی ایک ایسا ملک ہے جو اس کو بچا سکتا ہے بھارت ہی ایک ایسا ملک ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے ورنہ ماں اس کے اپنے ملک کے اندر تو جو حالات چل رہے ہیں اس کو تو کوئی گھاس بھی نہیں ڈال رہا اور اتنا زیادہ غصہ اتنا زیادہ غصہ ہے وہاں کی عوام کے اندر تبکہ اب سمجھ نہیں آرہا اس کے وہاں کی جو فوج اس کو کہ ہم کس طریقے سے عوام کا یہ جو غصہ ہے اس غصے کو ختم کریں پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے ناظرین اگرامی کہ یہ صرف اس حسینہ واجد کا ہی معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ معاملات جو ہیں یہ آستہ آستہ مزید گھمپیر ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ معاملات جو ہیں یہ آستہ آستہ زیادہ آگے ہوتے چلے جا رہے ہیں اب بنگلہ دیشی آرمی جو ہے آرمی چیف نے باقاعدہ طور کے اوپر یہ کہہ دیا کہ اب ہمارے ملک کے اندر اب بوری حکومت بنے گی یعنی کہ وہاں پر کوئی مارشلہ وہاں کی فوج نے نہیں لگا دیا یا وہاں پر کوئی ایمرنسی نافذ نہیں کر دیا یا یہ نہیں کہا ہے کہ جب ہماری حکومت ہوگی آپ سیاستدانوں کو ہم سامنے نہیں آنے دیں گے یا جس طرح سے آپ دیکھیں دنیا بھر کے یا ہمارے خطے کے بہت سارے ملکوں میں سپیشلی پاکستان کے اندر تجربات کیے جاتے ہیں وہاں پر بنگلہ دیش کے اندر کوئی تجربانی کیا گیا وہاں پر جیسے ہی حکومت ختم ہوئی ہے فوری طور کے اوپر وہاں کا جو بنگلہ دیشی آرمی چیف تھا اس نے آ کے یہ کہا کہ ابوری حکومت ہم بنانے جا رہے ہیں اور اس ابوری حکومت کے آنے والے وقت کے اندر جو فیصلے ہوگے وہ بڑے اہم ہوگے وہ بڑی اہم اہمیت کے حامل ہوگے اب یہ جو خبریں ناظرین کے رہی چلتی رہی ہے کہ آمامی دباؤ اور ایسے جاج پر بنگلہ دیشی وزیر ایزم حسینہ واجد مصطفی ہو گئی اور بھار اثروان ہو گئی اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں پھر میں آپ کو جو آرمی چیف ہے ان کا اس کی میں آپ کو ڈیٹیل میں بات بتاؤں گا بڑے دھیان سے آپ نے سننا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور بنگلہ دیش کے لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اب یہ جو خبر سامجھے اس کے اندر بتایا ہے کہ بنگلہ دیش میں کئی ہفتوں سے سرکاری ملازمتوں کے لیے کوٹہ سسٹم کے خلاف ہونے والے شدید مظاہروں پر اور پھر تشدید ایسے جاج کے بعد مزیراعظم حسینہ واجد نے اسطیفہ دے دیا وہ ڈھاکہ میں اپنی رہائشگاہ سے بھارت پہنچ گئی جہاں سے وہ فن لینڈ جائیں گی جبکہ بنگلہ دیش کی آرمی چیف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے قومی سربراہ کے اسطیفے کی تصدیق کرتے ہو ملک میں ابوری حکومت قائم کرنے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش میں جاری حکومت مخالف مظاہروں میں جھڑپوں کے دوران مرنے والے مجموعی تعداد تین سو سے تجابس کر چکی ہے آرمی میڈیا کی ریپورٹ کے مضابق بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے اسطیفہ دے دیا ہے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ حسینہ واجد اور ان کی بہن گنہ بھن وزیراعظم کی سرکاری رہائشگاہ سے بھارت چلی گئی ہے حسینہ واجد تقریح ریکارڈ کرنا چاہتی تھی تاہم انہیں ایسا کرنے کا موقع بھی نہیں مل سکا بھارتی میڈیا کی ریپورٹ کے مضابق بنگلہ دیش کی آرمی چیف نے وزیراعظم حسینہ واجد کو مصطافی ہونے کے لئے 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی تھی ڈلی میں بنگلہ دیشی ہائی کمیشن نے شیخ حسینہ کی اسطیفہ کی تصدیق کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ بنگلہ دیش کی وزیراعظم حسینہ واجد اور ان کی بہن کو سرکاری رہائشگاہ سے محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا بعد میں بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کو مخلوط حکومت کے ذریعے جلائے جائے گا عوام کے تمام مطالبات تسلیم کیا جائیں گے بنگلہ دیش میں آرمی چیف نے مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کی تحقیقات کا اعلان بھی کیا اور جنر وقال زمان نے کہا کہ عوام فوٹر بھروسہ رکھیں حالات بہتر ہو جائیں گے ہم بنگلہ دیش میں امن واپس لائیں گے انہوں نے احتجاج مظاہرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں ہم ساتھ مل کر ایک بہتر مستقبل کی سنگے بنیاد رکھیں گے انہوں نے سرکاری ٹیلی ویشن پر قوم سے اپنے کتاب میں کہا کہ ہم ایک عبوری حکومت تشکیل دیں گے بنگلہ دیش کے میڈیا نے آرمی چیف کا حوالہ دیتے ہوئے ریپورٹ کیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ نتیجہ خیز باتچیت ہو رہی ہے اور یہ باتچیت آنے والے وقت کے اندر بڑا زیادہ فائدہ دے گی دوسری طرف پورے بنگلہ دیش کے اندر غیر مہینہ مدد کے لیے گرفیو نافیس کیا گیا ریلویز سرویسز غیر مہینہ مدد کے لیے موطل اور گارمنٹ فیکٹرییاں بھی بند کر دی گئیں اس احتجاج کے دوران دوسری بار حکومت نے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سرویسز بند کی سوشل ویڈیا پریٹ فارم فیس بک اور ورڈ سپ سرویس بھی موطل رہی اور اس کے علاوہ مظاہرے نے وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کی رہائشگاہ پر دھاوا بھی بولا جنہیں کامو کرنے کے لیے سڑکوں پر پولیس اور فوج کی بڑی تعداد موجود تھی بنگلہ دیشی میڈیا نے دارالحکومت میں وزیراعظم کی سرکاری رہائشگاہ میں دوڑتے ہوئے حجوم کی تصویر نشر کی جو جشنگ بنا رہے تھے بنگلہ دیشی صحافی یاسر عرفات نے بتایا کہ گھنابھن محل کے اندر پندرہ سو سے زیادہ افراد موجود تھے وہ فرنیشٹر اور شیشے توڑ رہے تھے اس سے پہلے میڈیا کے مطابق وزیراعظم کے قریبی معاملہ نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا تھا کہ صورتحال ایسی ہے کہ یہ بھی ایک امکان ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہوگا ان کریمی طرح انہوں نے بتایا تھا کہ وہ محفوظ مقام پر منتقل ہونے کے لئے ڈھاکہ محل سے روانہ ہو گئی ہیں دوسری جانب بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ کے صاحب زیادہ نے ملکی سیکیورٹی فورسز پر زور دیا کہ وہ ان کی والدہ کے اقتدار پر کسی بھی طرح کے قبضے کی کوشش کروکیں امریکہ میں رہنے والے سجیب وازید جوئی نے فیس بک پر ایک پوست میں کہا کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اہم اپنے لوگوں اور ہمارے ملک کو محفوظ رکھیں اور آئین کو برقرار رکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر منتقل بحکومت کو ایک منٹ بھی اقتدار میں نہ آنے دیں یہ آپ کا فرض ہے اندازہ لگا لیجئے کہ وہاں کے جو سیاستانے کتنے کھلے ڈلیوں کے باتیں کرتے ہیں کتنے کھلے ڈلیوں کے وہ اپنے آرمی چیف کو احکامات دیتے ہیں اور وہاں کی جمہوریت دیکھیں کتنی مضبوط ہے کہ وہاں کی جو فوج ہے انہوں نے کہا کہ ہم کوئی قبضہ پبضہ نہیں کریں گے آئیے آپ لوگ سیاست کیجئے اور سیاست کر کے آپ اپنے آپ کو چلائیے یہ بنگلہ دیش کے موجودہ صورت حل چل رہی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے بگا فیکس فیس بک پیج کو فالو اور ہماری یوٹیو چینل بگا فیکس کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا